اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یورپ کے اندر موجود ایک انتہائی عبصورت ملک آئس لینڈ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انتہائی دلکش اور عبصورت قدرتی نظاروں سے بھرا ہوا ہے دوستو یہاں پر دن اور رات کا بھی کوئی تصور نہیں کیونکہ یہاں آپ رات کے دو بجے بھی سورج کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آئس لینڈ وہ واحد ملک ہے جہاں پر بڑی مقدار کے اندر آتیش فیشان گلیشئرز اور گرم پانی کے چشمیں بھی موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے کو دی لینڈ آف آئیس اور فائر بھی کہا جاتا ہے یوگرافیائی لحاظ سے یہ یورپ اور شمالی امریکہ دونوں کا ہی حصہ ہے دوستو آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر انسانی آبادی بہت ہی دیر سے شروع ہوئی تھی اس کو نامی صدی کے آہر میں ناروے کے کچھ لوگوں نے دریافت کیا تھا کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی پارلیمان کا نظام بھی اسی جزیرے کے اوپر قائم ہوا تھا دوستو اس حبصورت ملک کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر آبشاریں موجود ہیں کہ ان تمام کو نام دینا بھی مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بے شمار آبشاریں ایسی ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں یہاں پر تقریباً ساٹھ سے زیادہ جیلے موجود ہیں جو کہ اس کے قدرتی حسن کے اندر کافی زیادہ اضافہ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بے شمار انچے انچے پہاڑ اور گلیشئرز بھی موجود ہیں دوستو آئس لینڈ کا زیادہ تر حصہ گھاس اور سر سبز علاقوں پر مشتمل ہے لیکن سردیوں میں یہ تمام علاقہ برس کے ساتھ ڈھاک جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مشہور سیریز گیم آف تھرونز کے بہت سارے سینز اسی جزیرے کے پر فلم آئے گئے تھے دوستو اس سیریز کے اندر جن نارس آف دیوار کا دکھائے جانے والا سارا سین اصل میں آئس لینڈ کو ہی دکھایا گیا تھا دوستو اس سیریز کے اندر برف کی سب سے انچی دیوار دکھائے جانے والا سین بھی آئس لینڈ کے گلیشئرز کے اوپر ہی فلم آیا گیا تھا دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئس لینڈ کے اندر گرمیوں کے دنوں میں سورج مکمل طور پر گروہ بھی نہیں ہوتا اور یہاں پر دینی رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مئی سے لے کر اگستہ کے دنوں میں یہاں پر رات کو دو بجے بھی سورج دکھائی دیتا ہے دوستو آپ سب نے یقینہ نارڈن لائٹس کے بارے میں تو لازمی سنا ہوگا دوستو یہ سبز رنگ کی روشنیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک انتہائی کمال کا نظارہ ہوتا ہے جب کچھ حاصلہ کے پارٹیکل زمین کی میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ روشنیاں ہارج ہوتی ہیں اور اسمان کے اوپر ایک انتہائی دلکش نظارہ پیش کرتی ہیں دوستو آئس لینڈ کے مرد اپنے لمبے قادر اور طاقت کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر سٹرونگیسٹ مین کے کافی زیادہ کمپیٹیشن ہوتے رہتے ہیں دوستو آئس لینڈ کو دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ اوشال ملک مانا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جی ڈی بی کے لحاظ سے پوری دنیا میں پندروے نمبر پر آتا ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ انتہائی صحت ماند ہیں اور یہاں کے مشہور کھیل تراکی گھڑ سواری باسکٹ بال اور فوٹ بال ہیں دوستو اگر ہم آئس لینڈ کے جنڈے کے اوپر گوھر کریں تو اس کے جنڈے کے اندر تین کلر ہیں جن میں سے وائٹ رنگ گلیشیر سرخ رنگ آتش فشاں اور نیلا رنگ لائٹس کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسنا افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ